محسوس صاحب کراجی سے پوچھتے ہیں اور اماع سے سنا ہے کہ خواتین کی اصل ذمہ داری گھر میں قرار کرنا ہے ٹھہرنا اور اولاد کی تربیت کرنا ہے جوب کرنا نہ پسندیدہ ہے جبکہ پردے کا تقاضی تو یہی ہے کہ خواتین علاج کے لیے کسی خاتون ڈاکٹر سے ہی روجو کریں اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے خواتین کو جوب کی اجازت ہونی چاہیے اور اس شعبہ میں ضرور جانا چاہیے نیز اگر کوئی خاتون ڈاکٹر کی جوب کرتی ہے تو ان کی گھرے لو زندگی کافی متاثر ہوگی اس بارے میں بھی تھوڑی رہنمائی کر دیں دونوں پہلوں یہ مسئلہ تو صحیح ہے کہ خاتون کو جب نان نفقے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا کفالت کا انتظام موجود ہے خوات والد کی طرف سے ہے شوہر تو اس کے لیے بلا ضرورت ملازمت کے لیے نکلنا یہ درست نہیں ہے اور اگر ضرورت کے وقت بھی نکلنا ہے تو اس کے مخصوص شرائط ہے جس کی پابندی ضروری ہے البتی الگ بات ہے کہ ضرورت کی جو صورت ہے کبھی انسان کی ذاتی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی ایک اجتماعی معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے خواتین کے علاج کے لیے خواتین کا ہونا جو ان کا مخصوص پردے والے علاج ہے تو یہ ایک شرعی ضرورت ہے جو مسلم ہے تو ایسی ضرورت کے پیش نظر اگر کوئی خاتون ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرے اور پھر خدمات انجام دے اور جو شرعی شرائط ہے پردے داری کے اس کے پوری رعائط رکھے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگرچہ اس کو نانفقے کے حوالے سے ضرورت نہ ہو تب بھی جائز ہے کیونکہ ایک اجتماعی ضرورت ہے جو شرعانبی تسلیم شدہ ہے اور اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا اس میں بہتر یہ کہ اپنے گھر میں انتظام کرے لیکن اگر وہ نہیں ہے تو جہاں علاجگاہ ہے خواتین کے لیے تو وہاں بھی جا سکتی ہے موسیقی